السلام علیکی یا فاطمت الزہرہ یا بنت رسول اللہ جزاکم اللہ کیا جزا دی امت نے جو ذات فاطمہ کی کبھی نہ بولی جب امت نے دنیا نے اس کی زبان سے کچھ سننا چاہا تو جانتے ہیں کیا آواز تھی صبح علیہ مسا جزا دی فاطمہ نے کبھی کچھ نہ کہا بابا فاطمہ کو کچھ نہیں چاہیے علی نے پوچھا سیدہ کچھ خواہش ہے آواز دی اے علی آپ سلامت رہیں اے علی جانتے ہیں اس ذات کو کیا کہنا پڑا سبت اللہ یا مسا اے بلو انہا سبت اللہ یا میں سرنا لیا لیا جزاکم اللہ خدا تمہیں کوئی غم نہ دے سوائے غم سید و شہدہ کے میں کہنے والا تھا لیکن اچھا ہوا کہ رات کی تاریکی میں اے ازادار و یقین جاننا تابوت اٹھانے کا صحیح موقع یہی ہے جزاکم اللہ اللہ اکبر اللہ اکبر میرا دل کہتا ہے کہ تمہیں سیدہ دعا دیں گی رسول دعا دیں گی اور آج ایک ذات اور شامل ہے ندی کا کنارہ ہے فراز عباس کہہ رہے ہوں گے اے میری امم آپ پر ہمارا سلام نہیں مجھے موقع میں آپ سے اجازت چاہوں گا سب پانچ منٹ کی یقین کرئے پھر اس کے بعد تابوت برامد ہو جائے گا آپ نے سارے مسائب سن لیجئے لیکن میں احساس کے دو فقرے کہوں گا اور اس کے بعد پھر تابوت کی آپ زیارت کریں گے جیسے چاہیے پرسا دیجئے گا لیکن ہاں اتنا ضرور کہوں گا کہ جب تابوت کی زیارت کرئے گا تو بڑے آہستے سے ہاتھ رکھ کے کہیے گا بی بی معاف کرئے گا رہے جو اگلے برس ہم ہے اور یہ غم ہے ارے جو چل بسے تو یہ اپنا سلاب آخرہ بی بی جزاکم اللہ جزاکم اللہ خدا تمہاری آوازوں پہ رحمت نازل کرے میں مسائل زیادہ نہیں پڑھوں گا میں نے کہا کہ میں احساس کے دو فقرے پڑھ لوں گا اے ازادارو یہ جملہ سن لیں ماں بہنیں فقرہ سن رہی ہیں آپ بڑی آسانی سے سن لیتے ہو کہ علی نے رخصار پہ تماشے کے نشان دیکھے تو آواز بلند کر دی ہائے سیدہ نہیں ازادارو ایک جملہ کہوں میں نے یہ جملہ آغے پناہیان سے سنا تھا ایران کے بہت بڑے خطیب ہیں کہنے لگے اے میرے شیعوں اے بزرگوں اے نوجوانوں سیدہ پہ روتے روتے جب تھک جانا اور ایسا لگے کہ نہیں رو پاؤگے تو ایک مرتبہ اپنے دونوں ہاتھ کو اپنے پہلوں پہ رکھو جزاگ اللہ اپنے دونوں ہاتھ کو اپنے پہلوں پہ باؤ رکھو اور باواز بلند کہو یا زہرہ یا زہرہ جزاک اللہ جزاکم اللہ جزاکم اللہ نید یہ آپ بڑی آسانی سے سن لیتے ہو کسی نے تازیانے مارے کسی نے تماشے مارے اے ازادارو ایک بی بی آگے پناہیان کہتے تھے کہ ایک شوہر اور بی بی اور اس کے تین بچے گھر میں رہتے تھے ایک دن شوہر کو غصہ آ گیا بی بی کو اس نے دو تماشے مارے خدا لانت کرے اس شخص پر جو اپنی زوجہ پہ ہاتھ اٹھائے اللہ نہ کرے کوئی اپنی زوجہ پہ ہاتھ اٹھائے اس نے اپنے بچوں کے سامنے دو تین تماشے مارے اس کے بعد گھر کے باہر چلا گیا شام کو اسے احساس ہوا کہ میں نے غلط کیا گھر میں آیا ہاتھ کو جھوڑ کے کہنے لگا ماف کرنا خدا کا فاسطہ آئندہ نہیں ہوگا بی بی نے ماف کر دیا اور اس کے بعد ماف کرنے کے بعد ایک فقرہ جو قیامت کا ہے ایک فقرہ کنارے میں بولا کے کہا دیکھئے آپ کو غصہ آیا ہمیں مار دیا میں یہ نہیں کہتی کہ یہ کام نہ کریے گا کبھی پھر غصہ آ جائے اور اگر آپ مارنے کے لیے آمادہ ہو جائیں تو بچوں کو پہلے ہٹا لیجئے گا نہیں پہت سکے بچوں کو ہٹا لیجئے گا کہا کیا ہوا کہ جب سے آپ نے ان کے سامنے مارا ہے تب سے میرا بچہ سہمہ ہوا اے آزادارو ہائے رے سیدہ حساب حساب زیدہ لیجئے تابوت قریب ہے نکالے والے آمادہ رہے ہیں آخری فقرہ تابوت کی زہرت کریے گا جب نکل جائے تابوت میں آخری فقرہ مسائب کا اور تابوت کی زہرت کریے گا سارے مسائب سن سکے اے آزاداروں سنا آپ لیں تابوت حسن کے سامنے نہ مارے وسیعت ہو گئی علی رات میں کفن دیجئے گا اے میرے علی رات میں دفن کیجئے گا فلا فلا کو نہ بلائیے گا ارے قیامت آ گئی سیدہ اس دنیا سے گئی علی نے قریب آ کر اسما سے کہا پانی دو پانی غسل دیا کفن پہنایا اے آزاداروں فاطمہ سب جگہاں پر لوگ زہرت کے لیے بچوں کو بلاتے ہیں اگر ماں چلی جائے علی نے بندے کفن کھول دیے فاطمہ نے میں روایت سے جملہ پڑھ رہا ہوں علی نے کہا حسن امہ کی زیارت کر لو حسین امہ کی زیارت کر لو روایت کہتی ہے کہ دونوں بیٹے ایک ساتھ کھڑے ہو کر کہنے لگے امہ جا رہی ہے نانا سے کہیے گا آپ کے بعد ہم یتیم ہو گئے نہیں تابوت آنے والا ہے سنیے گا میرا اس کے بعد کا آگری فغرہ اور تابوت کی زیارت اے آزاداروں فاطمہ نے چیسے ہی سنا بی بی یتیم کا لفظ آیا سیدہ نے دو ہاتھ بلن کیے اے حسین اے حسین بچے لپتے ہم یتیم 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 موسیقی